السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکثر ماں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے کچھ نہیں کھاتے جو کچھ مرضی دے دیں وہ نہیں کھاتے اور ہمارے بچے بہت زیادہ کمزور ہیں ہمارے بچے کھانا تک نہیں کھاتے روٹی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کی بہت بڑی وجہ ان کی ماں ہوتی ہے ماں کی وجہ سے بچوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کی کھانے میں دلچسپی نہ ہونے میں کتاہی ماں کی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بار بار دودھ میٹھا کر کے بچے کو بڑے بڑے فیڈر لگا دیتے ہیں یا کئی مرتبہ فیڈر دے دیتے ہیں وہ کئی مرتبہ فیڈر دینے کی وجہ سے بچہ صرف دودھ ہی پیا ہوتا ہے دودھ سے بچہ طاقتور نہیں ہوتا دودھ سے ہٹیاں مضبوط ضرور ہوتی ہیں لیکن بچہ صحت نہیں ہوتی اس لئے ان ماں سے گزارش ہے کہ آپ بچے کو تھوس غزہ دینے کی کوشش کریں اگر آپ صرف دودھ پر بچے کو رکھیں گے وہ کسی تھوس غزہ کو برداشت نہیں کرتا اگر تھوس غزہ کھا بھی لے تو وہ نکال دیتا ہے اس کا میدہ اسے بلکل قبول نہیں کرتا اس لئے آپ بچوں کو کوشش کریں تھوس غزہ دینے کی جیسے ہی بچہ چھے ماں کا ہو جائے آپ اسے تھوڑی تھوڑی تھوس غزہ دینا شروع کر دیں اور بچہ سال تک پہن جائے آپ اسے روٹی کھلانا شروع کریں آلو اوبال کر دیں چاول اوبال کر دیں اس کے بعد آپ ان کو انڈا اوبال کر اس کی سفیدی دیں اور یاد رکھیں بچے کو جب آپ نے روٹی دینی ہے وہ دودھ وغیرہ میں چور کر چوری کر کے پھر دینی ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ اسے کھا سکے نگل سکے ورنہ خوشک روٹی گلے میں پھنس بھی سکتی ہے سال کے بعد بچے کو خوشک روٹی بھی آپ پکڑا دیں تو کوئی حرج نہیں جن ماں کی بچے میخا دودھ پیتے ہیں یا پلاسٹک کا برتن استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں ان بچوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ ان کی صحت کو کو کھانا لگتا ہے وہ کمزور ہی رہتے ہیں کوشش کریں پلاسٹک کے برتن میں بچوں کو کھانا نہ دیا جائیں اور نہ ہی میٹھی چیز کا استعمال کیا جائیں چینی کے بغیر بچے کو دودھ دیا جائیں صرف رات کو ایک فیڈر آپ چینی کے بغیر بچے کو دودھ دیں یاد رکھیں دودھ آپ کا خالص ہونا چاہیے دودھ آپ لوگوں کا پانی مکس نہیں ہونا چاہیے بلکل خالص دودھ لے کر آؤ اور اسے اُبال لو اُبال کر وہ ہی بچے کو آپ دیں انشاءاللہ آپ کے بچے صحت مند بھی ہوگا اور ٹھوس رضا بھی اسے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ اگر آپ ایسے آسا آسا کریں گے تو آپ کا بچہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ بچے کو صرف دودھ پر رکھتے ہیں تو بچہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ بھولی بھالی مائیں ڈاکٹروں کے پاس چلی جاتی ہیں کہ بچہ کمزور ہیں اسے کوئی طاقت والا شربت دیں تو ڈاکٹر حضرات مہنگے مہنگے طاقت کے شربت لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ صرف بچوں کو دیں تو لوگ بھی مائیں وغیرہ مائیں جو ہیں وہ بچے کو وہ شربت لاکر پلاتی ہیں ان مہنگ سے گزارش ہیں وہ مائیں یہ سوچ لیں کہ شربت کے ساتھ سیرت کے ساتھ بچہ موٹا نہیں ہوتا ٹھوس غزا کے ساتھ بچے میں گوشت آتا ہے اور اس طرح کی غزا دینے سے بچے میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے جب آپ ٹھوس غزا دیں گے پھر اس کے بعد آپ ان کو پانی اچھے طریقے سے پانی دیں گے جتنا بچہ پی سکتا ہے اتنا آپ بچے کو پانی دیں تو آپ کے بچے کی خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی رات کو ایک فیڈر پھیکا چینی کے بغیر آپ دودھ کا دیں انشاءاللہ آپ کے بچے کی دن با دن صحت اچھی ہو جائے گی اکثر ماہیں کہتی ہیں ہمارے بچے پھل نہیں کھاتے ہم جب پھل دیتے ہیں آم نہیں کھاتے بعض بچے کیلہ نہیں کھاتے بعض بچے سیب نہیں کھاتے اس طرح کوئی بچہ کچھ چیز کو ناپسند کرتا ہے کوئی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے یا اکثر بچے زیادہ چیزوں کو ناپسند ہی کرتے ہیں تو ان ماں سے گزارش ہے وہ ماں بچے کو جیسے ہی بچہ ایک سال کا ہو جائے آستہ آستہ تھوڑی تھوڑے پھل وغیرہ ان کو دینا شروع کر دیں تاکہ بچہ ہر قسم کا پھل بچپن میں کھائے تو ایک سال کے بعد جب بچہ اس طرح کی چیزیں کھانا شروع کر دے گا تو آپ کا بچہ ان پھلوں کا عادی ہو جائے گا اسی طرح کچھ ماں کہتی ہیں ہمارے بچے سبزی تو بالکل نہیں کھاتے سبزی کو دیکھ کر سالن بنے کو دیکھ کر مو بنا لیتے ہیں ان کی وجوہات بھی جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی ماں کی کتاہی ہے اس وجہ سے بچے سبزی سے مو موڑتے ہیں ان کی کتاہی کیا ہے جب بچہ چھوٹا ہے تو آستہ آستہ ان کے مو میں ہر قسم کی سبزی جو آپ سبزی بنائیں سالن بنائیں تھوڑا تھوڑا بچے کے مو میں ڈالا کریں تاکہ بچے کی عادت پڑ جائے کہ یہ چیزیں بھی ہم نے کھانی ہے جب آپ بچپن میں ان کو کھلائیں گے تو وہ بڑے ہو کر اسی کے عادی ہوں گے اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے بچے بیمار ہی رہیں گے آپ بچے کو بہلائیں کہ بچے جب آپ عام کھائیں گے تو آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی آپ کا رنگ پھیر ہو جائے گا آپ بہت پیارے لگیں گے اگر آپ کیلہ کھائیں گے تو آپ کی ہٹیاں مضبوط ہوں گی آپ ایک بڑے آدمی بن جائیں گے یا یہ عام یا یہ کیلہ یہ چیز یہ پھل یہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے یہ انسان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کڑوی کڑوی دوائیوں سے بچ جائیں گے آپ کو بالکل انجیکشن نہیں لگوانا پڑے گا آپ یہ چیزیں استعمال کریں آپ انجیکشن سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کڑوی کڑوی دوائیوں سے بھی بچ جائیں گے اس طرح بچے کو آپ بھیلایا کریں انشاءاللہ دیکھنا آپ کا بچہ ہر قسم کی چیز کھانا پسند کرے گا اور بتایا کریں بچے کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی نعمت ہے جب ہم اس کو کھائیں گے تو ہماری صحیح بہت اچھی ہو جائے گی یہ ہمیں بہت فائدہ دے گی اس طرح کی بچوں کو باتیں بتایا کریں اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں اس موضوع پر سنایا کریں ان کو کچھ حدیث وغیرہ سنا دیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وغیرہ سنا دیں جس طرح کوئی بچہ قدو نہیں کھاتا تو انہیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدو بہت زیادہ پسند تھے وہ ڈونڈ کر کھاتے تھے اس طرح بھی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ چھوٹی چھوٹے بچوں کو سکھ لائیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اس چیز کو پک کرنا شروع کر دیں گے اس چیز کے عادی ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی تو وہ ڈونڈ کر کھاتے تھے تو ہم کیوں نہ گھائیں بچے اس چیز کے بھی عادی ہو جائیں گے اور بچوں کو جب بھی آپ نے کھانا کھلانا ہے آپ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی کریں بسم اللہ وآلہ برکات اللہ پڑھنے کا عادی کریں ان کو بتائیں اگر آپ بھول جاتے ہیں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو آپ درمیان میں بسم اللہ اولہ وآلہ وآلہ پڑھیں اگر آپ بسم اللہ پڑھنے کا بچے کو عادی کریں گے تو بچے کو جتنی بھوک ہوگی بچہ اتنا کھانا کھا کر اٹھے گا تو آپ لوگوں کو جب وہ بسم اللہ کا عادی ہو جائے گا آپ لوگوں کو بچے کے کھانے کی انشاءاللہ ٹینشن نہیں رہے گی اور بچوں کو دکان کی جو چیزیں ہیں تلی ہوئی چیزیں سلنٹیاں وغیرہ نمکو ٹاپیاں وغیرہ ان چیزوں کا عادی اپنے بچوں کو بلکل نہ کریں ان کو بتائیں کہ یہ بہت نقصان دے چیزیں ہیں یہ آپ کھائیں گے تو آپ کو انجیکشن لگے گا انجیکشن سے تو بیسے ہی بچے ڈر جاتے ہیں تو وہ پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح آپ جو ٹھیلوں وغیرہ پر چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں آلو چنے یا کوئی تلی ہوئی چیزیں پکوڑے سمو سے اس طرح کی چیزیں آپ کم عمری میں بھی بچوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں تلی ہوئی چیزیں تو بڑے لوگوں کو عمر دراز لوگوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی نقصان دے ہیں تو آپ کم عمری میں بچوں کو اس طرح کی چیزیں کھلاتے ہیں آپ بچوں کو سمجھائیں کہ جب اس طرح چیزیں ٹھیلوں پر پڑی ہوتی ہیں وہ نقصان دے ہوتی ہیں ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اس طرح کی آپ بچوں کو تربیت کریں انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اس طرح کی چیزیں کھانا چھوڑ دیں گے جب آپ نے بچے کو روپے پیسوں کا عادی کر لینا ہے تو بچے نے گھر کی چیز بلکل نہیں کھانی روٹی اس نے کھانا چھوڑ دینی ہے اس کو صرف سلنٹیاں کے دکان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو صرف وہ ہی پسند ہوں گی ان کا میدہ وہی چیز برداشت کرے گا تو ان کا دل ہی نہیں کرے گا کہ ہم روٹی وغیرہ یا ٹھوس چیز کھائیں تو وہ انہی چیزوں کی ضد کریں گے ضد کر کے پیسے لیں گے لے کر دکان پر جا کر وہ طرح کی چیز کھائیں گے کھانے کے بعد وہ بیمار ہو جائیں گے آپ دیکھیں پہلے تو آپ نے بچے کو روپے پیسے دیئے پھر اس کے بعد بچے نے چیز کھائی کھانے کے بعد اس کو اس نے تکلیف اٹھائی اس کو نقصان ہوا اس نے تکلیف اٹھائی لیکن پھر آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور پھر وہاں پر بھی دیکھیں آپ کے وہاں بھی پیسے لگے فائدہ نہیں ہوا لیکن کیا ہوا نقصان ہوا اس طرح کی خواہشیں بچوں کی بلکل پوری نہ کریں اور آپ بچوں کو ٹائم پر پڑھنے کے لیے بھیجیں صبح صبح بچوں کو ٹائم سے اٹھائیں نماز کے لیے تیار کریں نماز کے بچوں کو عادی کریں اس لیے بچے جب نماز کے عادی ہو جائیں جو کھانا انہوں نے کھایا ہوگا وہ حضم ہو جائے گا کھانا کھائیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے ان کا کھانا حضم ہو جائے گا اور ان کو بیماریاں بھی نہیں لگیں گی اور ان کی صحت بھی بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی یہ آپ آزمالیں بچے کو کھانا کھلائیں جب نماز کا ٹائم ہو جائے ان کو تیار کریں اور نماز کے لیے بھیجیں سختی سے بھیجنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کے بچے ایک تو نیک ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر آپ کے بچے صحت مند بھی ہوں گے اور طاقت بھر بھی ہوں گے اور یاد رکھیں جب چھوٹے بچے دانت نکالنے پر آئیں تو آپ ان کو نرم چیزیں کھلانے کی کوشش کریں آپ ان کو آلو اوبال کر انڈے کی سفیدی اس کے بعد چابل اوبال کر اس طرح کی آپ چیزیں دیں یا آپ سوجی کو بھون لیں کسی چیز میں تیل وغیرہ میں یا تیل وغیرہ میں نہیں بھوننیں آپ نے ویسے برطن میں ڈال کر اسے بھون لینا ہے تھوڑی براؤن براؤن کرنے کے بعد آپ اسے کسی شیشے کے برطن میں محفوظ کر لیں شیشے کے برطن میں یاد رکھیں چیز خراب نہیں ہوتی یہ پلاسٹک بغیرہ کے برطن میں ڈال دیں تو خراب ہو جاتی ہے روزانہ اگر زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ دو چمچ ڈال لیں اگر اس سے تھوڑا بڑا ہے اب جس طرح عمر کے حساب سے زیادہ زیادہ کرتے رہیں وہ آپ دودھ میں اس کی کھیر سی پکا کر بچے کو کھلائیں انشاءاللہ آپ کے بچے خوبصورت بھی ہو جائیں گے موٹے بھی ہو جائیں گے رنگ بھی ان کے فیر ہو جائیں گے تو آپ یہ آزما کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہت ہی صحت مند ہوں گے جب آپ کے بچے چھ مہینے کو پہنچ جائیں تو آپ بچے کو کھلانا شروع کریں تھوست غزہ کھلانا آپ ان کو شروع کر دیں اگر آپ کے بچے کی ابھی دان نہیں نکلے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو پھل وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اس کو ناخن کے ساتھ اس طرح فرچیں ناخن میں کتنا ساتھ ہے اتنا اتنا بچے کو کھلانا شروع کریں تو انشاءاللہ جب اس طرح فرچ کر آپ اس کو کھلائیں گے تو آپ کا بچہ آہستہ آہستہ موٹا ہونا شروع ہو جائے گا یہ اپنا معمول بنا لیں چھ مہینے کے بچے کو کیلہ کھلانا شروع کریں چھ مہینے کے بچے کو آلو کھلائیں چھ مہینے کے بچے کو آپ ابلے چابل کھلائیں ابلہ ہوا انڈا کھلائیں سفیدی کھلانی ہے زردی نہیں کھلانی زردی گرم ہوتی ہے اور سفیدی تھنڈی ہوتی ہے اس لئے آپ نے یہ زردی نہیں کھلانی بچے کو کیونکہ زردی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو بچہ نہیں برداخت کر سکے گا اس لئے سفیدی کھلائیں اس کو تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ کے بچے کی بہت پیاری صحت بننا شروع ہو جائے گی اگر آپ کا بچہ پھر بھی بیمار رہے تو آپ اس کو صورت الرحمان سنائیں تو جب صورت الرحمان آپ اس کو اکتالیس دن سنائیں گے تو آپ کا بچہ صحت و تندرست ہو جائے گا اور اس کی اور قسم کی بیماری ختم ہی ہو جائے گا